مرد محبت کے حصول پر ڈٹ جائے تو مرد کہلاتا ہے مگر عورت اپنی محبت پر ڈٹ جائے تو سماج میں زدی، اکھڑ، دیٹ، بے حیاء، بد چلن اور فاشا جیسے ناموں سے پکاری جاتی ہے ناک اور پگڑیاں تو اونچی رہ جاتی ہیں مگر بنتے ہوا کے جذبات کا جنازہ نکل جاتا ہے جب محبوب کے حکم پر دماغ سوال اٹھانا چھوڑ دے سمائلو محبت خالص ہوتی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت نہیں بولتی مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ عورت اتنی بلکڑ ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہی نہیں عورت کی کوئی بھی محبت آخری نہیں ہوتی کیونکہ اسے جب کہیں محبت کا سچا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی سبی ہماکتیں بول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر لیتی ہے عورت محبت نہیں وہ بس اپنا محافظ ڈونڈتی ہے شادی شدہ بد چلن عورت کی دو خاص نشانیاں ہوتی ہیں غیر مردوں سے دلی لگاوٹ کے ساتھ باتیں کرے گی جبکہ اپنے شوہر سے بلا وجہ روکے انداز سے پیش آئے گی شوہر روٹ جائے تو اسے خود نہیں منائے گی اور نہ ہی بستر پر گرم جوشی دکھائے گی جب دل میں میل طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں جیت جاتے ہیں بس تلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں لانت ایسی محبت پہ جو انسان کو ذہنی مریض بنا دے محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً ایک سو ستر بلین ڈالر کی فیشن انڈسٹری پر لانت بیجتی ہے